تلنگانہ میں کوویٹ نائنٹین آنے کے بعد سے لاغڈاؤن ہوا لاغڈاؤن کے بعد سے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو مشکلات در پیش ہو رہے ہیں خابل تکلیف ہے اور اس میں تلنگانہ حکومت کا رول خابل مضمت ہے حالی میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس سے کئی ہمارے جاننے والوں کی اموات واقعی ہوئی ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے یہ اگر کسی کو گھر میں بخار آتا ہے اور خانسی ہوتی ہے تو لوگ اس کو وائرل بخار بتا کر گھر میں علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ وہ لوگ کوویٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں نہ چس کا سیٹی اسکین کروا رہے ہیں بعض واقعات میں ایسا بھی ہو رہا ہے کسی کو اگر کوویٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو ان کو نیگیٹیو آ رہا ہے لیکن ان کی خانسی اور بخار کا معاملہ ان کے ساتھ ان کو لپٹا ہوا ہے تو ایسے حالات میں چس کا سیٹی اسکین کرانے پر اگر لنگز کے لور لیول پہ اگر آپ کو کوریٹ فائی ہے تو آپ کو کوویٹ نائنٹین کے ٹیسٹ میں نیگیٹیو بتا رہا ہے تو اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ فوری کنکوٹی کے دوا خانہ ہو یا نظامیاتی بھی کالیج ہو یا گورمنٹ کے جہاں جہاں بھی کوویٹ نائنٹین کے ٹیسٹ سنٹرز ہیں وہاں پر اپنا کوویٹ کا ٹیسٹ کروا لیے ہیں کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے جب لوگوں کو پوزیٹیو آ جا رہا ہے تو گاندی ہاسپٹل میں آپ کو فوری ایڈمیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا میں جو نیوز پھیل رہی ہے جو پھیل چکی ہے جس میں گاندی ہاسپٹل اور گورمنٹ کے ہاسپٹلوں میں حکومت کی اور گورمنٹ کی لاپروہیوں کو اجاگر کیا گیا جس سے ایک بدنظمی پھیل گئی جبکہ گاندی ہاسپٹل میں تقریباً ساڑھے تین سو ونٹی لیٹرز ہیں اور آج ہی کا واقعہ لے لی گئے گاندی ہاسپٹل میں تقریباً آٹھ سو انپیشنٹ ہیں اور تقریباً انیس لوگ گاندی ہاسپٹل میں ونٹی لیٹر پہ ہیں اور وہاں پر ونٹی لیٹر خالی ہیں لیکن لوگ اپنی جائدادوں کو بیش کر سوت پہ پیسہ لگا کر پریویٹ ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے ہیں جبکہ پریویٹ ہاسپٹل میں بھی اسی طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں ہمارے ایک خریبی رشدار کے ساتھ بھی اسا واقعہ پیش آیا ایک تو ایک کے دولت رکھنے کے بعد طاقت رکھنے کے باوجود ان کو ہاسپٹل کا بیڈ ملنے میں بڑی دشواری پیش آئی اور جب ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تو وہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو توسی موزی لیب انجیکشن جو ایک لائف سیونگ ایمیونیٹی کا بوسٹر ہے وہ ڈرک لانے کے لیے تھا جبکہ توسی موزی لیب جو انجیکشن ہے اس کی ایمار کی پرائز چالیس ہزاروں سے ہے جبکہ وہ تیس سے باتیس ہزار میں مارکٹ میں کوویڈ بینٹیم سے پہلے ملتا تھا پور ہنڈرڈ ایم کی تار لیکن اس کی بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے ہاسپٹل کا ایک مافیا چلایا جا رہا ہے جس میں گورنمنٹ ہاسپٹلوں کو بدنام کر کر پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو تشیر کی جا رہی ہے ہمارے حکومت کیا کر رہی ہے تاسپوس کیا کر رہی ہے اگر معمولی آدمی اگر گوش سات سو روپے سے ساڑھے سات سو روپے میں بیشتا ہے تو اس کو تاسپوس اور انٹلینس والے اٹھا کر اس پر کیس ریشتر کرتے ہیں سلیڈروں کے معاملے میں چار سو روپے کے سلیڈر کو گیارہ سو میں بیچا جا رہا ہے اپسیتن سیچیریشن مشین کی کمی ہے لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی یہ بات مانے خیز ہے چیف پنیشٹر ذرا تندر شیکر راو صاحب آپ اس بات کا نوٹ لیں آپ کو عوام نے اوڑ ڈال کا چیف پنیشٹر بنایا آج تلنگانہ کی عوام پریشان ہیں بڑے بڑے خائدین اپنے فارموز پر بیٹھ کر عیش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کوویڈ نائنٹی سے محفوظ ہیں اللہ کے مار سے ڈرئیے ایسے وقت میں سب کو سامنے آنا چاہیے ایسے حالات میں سب کو سامنے آنا چاہیے اور آ کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے دوسری بار ہیڈراباد میں جب کوویڈ ٹائنٹین کا لاغڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے دیکھا ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر راشن باٹا گیا تو ہیڈراباد سرے پہل ساتا ہے ہم شکرگزار ہیں ان کے جن لوگوں نے ہیڈراباد میں راشن باٹا لوگوں کی بھرپور مدد کی لیکن اب ایسے حالات میں جو لوگوں نے راشن باٹا جو لوگوں نے عوام کی خدمت کی اب ان کو سامنے آنا چاہیے اکسیجن سیچوریشن مشین اکسیجن کانسیٹریٹر اکسیجن کانسیٹریٹر مشین جو ہے پین تیس ہزار روپے کا ہے لیکن آج مارکٹ میں پین سٹھ ہزار میں بے کا بیچا جا رہا ہے تو ٹاسپوس کیا کر رہی ہے انجینی گمار صاحب کمیٹ طرف پولیس ہتراباد سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اکسیجن مشینوں پہ پلس اکسی میٹر پہ اور جو اکسیجن سیلنڈرز ہے ان پر جو بلیک مارکٹنگ کی جا رہی ہے ان کو فوری گرفت میں لائے آ جائے اور ایسے اگر دو چار مخطے میں درج ہو جائیں گے تو ایسے سرجیکل والے میڈیکل شاپ والے جو ریٹ بڑا کر لوگوں سے پیسہ حصول کر رہے ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کے اقلاف سب خانونی کاربائی کی جائے دوسری بات لوگ زیور بیش رہے ہیں لوگ اپنا گھر بیش رہے ہیں سوٹ پہ پیسہ لہا کر پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ گھر میں اپنے آپ کو کورنٹائن ہو کر اکسیجن سیلنڈر لگا کر اپنے آپ کو جو ہے اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے کئی ڈاکٹروں کے نمبرز میں انشاءاللہ اس کے نیچے یہ ویڈیو آزاد ریپورٹر کے لئے میں بنا رہا ہوں اس کے نیچے میں انشاءاللہ وہ ڈاکٹرز کے جہاں پر بیٹس ہیں ان کے اور جہاں پر سامان ملتا ہے اس کے بھی میں فون نمبرز دالوں گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں جہاں پر جگہ خالی ہے جہاں پر علاج کی تیاریاں کی گئی ہیں وہاں پر لوگ جانے سے گریس کر رہے ہیں اور ایک مافیا چلایا جا رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جانب سے یہ گاندھی ہاسپٹل کو بدنام کر کر اپنے ہاسپٹل میں پیسہ حصول کیا جائے تو اسی لئے میں تلنگانہ خدود کر حیدرباد کی عوام سے پردور مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں آپ پازیٹیو ریپورٹ لینے کے بعد آپ گاندھی ہاسپٹل سے رجوع ہوں آزاد ریپورٹر بھی اپنی طرف سے گیس سلنڈرز کا انتظام کر رہے ہیں ایک تنظیم کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جل ایسے معاملات میں حضر آباد کے روپنے پالے میں دسول الدین عویسی صاحب کی بروقت کاروائی کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں فونوں پر اور انشاءاللہ تعالی بہت جل حضر آباد میں میڈیکل امرجنسی کا اعلان کرنے کے لیے میں چیف نکسٹر کیش اندرشکر روح صاحب سے محفظ اللہ اور شہباز حماد خان مطالبہ کرتا ہوں